وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہلِ ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہاروگے گر گر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مار ہوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے مجھوڈی حسیب اور میں ساتھ ہے جنید شرمشہ اکدرہ السلام علیکم جنید کیل ساتھ ہیں جی والیکم السلام علیکم شکریہ رسیب آپ سنائیں الحمدللہ چکواتین و عزات ازادی سیریز کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں اور آج کی اپیسوڈ واقعی خاص ہے کیونکہ جساں ملک حالات ہو چکے ہمارے سپیشلی آج جو واقعہ ہوا ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد جساں عوام روٹوں پہ نکلی ہے اور جس طرح سے ایک پاور شو کی عوام نے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جنید جی ایسیب یہ بالکل ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے کوئی ہے آج ایک دم سے رییکشن نہیں آیا عوام کا کہ آج عمران خان کہہ دوں گے تو اس وجہ سے عوام یونسر کو پہ نکلائے ان کے جذبات یہ ہیں جو پنجتر سال سے یہ ایک بیج بو رہے تھے آج کاٹنا پڑ گئے ایک وقت آتا ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ عوام نے اپنا رییکشن دکھانا تھا کتنے عرصہ یوں غلام بن کے بیٹھے رہے تھے اور ان کے آرڈر کے اوپر سرخم کرتے قائدی آدم کو جس طریقے سے انہوں نے مارا فاطمہ جناہ کا ہی جو انہوں نے اللہ موف کرے ظلم کر کے جس طریقے سے ان کو مارا گیا ہے گدہ ڈکلیئر کر کے یہی تھا نا کہ بیانیاں جو دکھا دیا عوام کو عوام بھی اتنی نہیں سی اوئرنس کے اندر جو دکھا دیا اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس ادارے کی ریسپیکٹ اتنی تھی کہ جو بات یہ کرتے تھے جو بھی ہوتا تھا کہتے تھے ملک کے اس خلاف نہیں جا سکتے عوام کے حق میں یہ ہیں تو وہ اس بات پر بلیف کر لیتے تھے سیاسی پولیٹیشن بچارے اسی کام میں رگڑے جاتے تھے آج سوشل میڈیا کا زور ہے ہر بندہ پھر اس کے بعد اوئرنس اتنی زیاد ہے تو جو بچوں کا آج کل کا چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو پوائنٹ آف یو ہے پولیٹیکلی وہ میں کہتا ہوں کہ ان دوسری پارٹی ہے جو پی ڈی ایم کا پورا جتھا بنا ہوئے تیرہ پارٹیز کا ان کے ستر ستر سال کے جو بزرگ ادھر موجود ہیں وہ پوائنٹ آف یو نہیں ہے ان کے کیونکہ وہ انہوں نے تو کاروبار ہے نا خیر سیاسی کیا انہوں نے کرنا ہے یا ان کے اندر لیڈرشپ پولیٹیز کے ہیں وہ تو ایک بزنس ہے انہیں پاکستان ایک انہوں نے اپنی دکان سمجھی گئے کہ ہر کوئی اپنا دکانداری چلے ہو جیسے جو اپنا مال بنا سکتے بنائے تو یہ بات ہے تو یہ آج خوف کے ٹوٹے ہیں نہیں تو سچ بات ہے سی دیسی بات ہے سر کے بات کرتے ہوئے بھی نام لیتے بھی بندے سو بار سوچتے تھے ادارے کہ اس ادارے کے بارے میں آج آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حالات میں ہیں عوام کو بھی سارا کچھ ایسے کھل کے واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے بھی جو کسی ایک یہ جو کٹکتی ہیں تھی سامنے ان کو کوئی نہیں اتنا کوئی کھہ رہا ان پر شاید اتنا کوئی کنفرنٹ کر رہا بھی نہیں ہے انہوں نے جا کے سیدھے کنفرنٹ کیا بھی ہے تو جو ماسٹر مائن تھا ان کو سارے کے جا کے کنفرنٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک وقت آتا ہے پھر اس کے بعد قانون بات ہو رہی تھی کہ قانون یا پھر یہ جنگل کا قانون راج یا بھیر بکریوں والا میں سمجھتا ہوں یہ باتیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسی ہیں درست کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کوئی بھیر بکریوں کا قانون نہیں ہے ایسا کیونکہ جنگل میں بھی جو قانون ہوتا ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ ایک ایک ہوتا ہے کہ شیر کو بھی اگر لیٹسے اگر ایک ہرن کھانے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا آپ بڑا ان سے آپ کا لگا ہوتا ہے آپ سکوچتے ہو ایک بار آپ کے دل میں دکھ ہوتا ہے ان کو کرتے ہوئے یہ تو وہ ہے نا کہ جس طریقے سے ایک ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے جو زمین پر چال رہے ہوتے ہیں جن کے آپ گزرتے ہوئے آپ کا گھر پاؤن کے اوپر آگے اور آپ نے رونت بھی دیا ہے تو آپ کو اتنا اثر نہیں ہوتا یہ انہوں نے ہمیں وہ سمجھ ہوئے ہیں بہر بکریوں تو دور کی بات رہ گیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عوام جاگ گئی ہے یہ بہت توڑ دیئے گئے ہیں خوف کے اور انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ ترکی یا سری لنکا کی طرح جو ایک شروع ہی ہے مہم تو وہ اب ایک کام مطلب اس کو انجام پہنچا کے ہی ختم ہوگی راستے میں انشاءاللہ نہیں ختم ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں ایک اور چیز آئیڈ کرتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی پاور سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ الیکٹروننگ میڈیا پہ میں ابھی کچھ دیر پہلے اگر نیوز چانل دیکھ رہا تھا کچھ وہاں پہ جیسے ہی وہ منشن کر رہے تھے ریپورٹر ان کے عوام نکلی ہے یا کچھ تو وہ اس کو ادھر ہی کاٹ کے اور واپس یہ دفعہ ایک سے چوالیز لگی گیا ہے اور خلاہ اور دن کا سکول بند ہو چکے ہیں سو ابھی بھی انہی کے آتوں میں یہاں وہ جیسا منشن کیا ہے یہ انیس سو اسی نوے کی پولیٹکس کر رہے ہیں ان کے الیکٹروننگ میڈیا پہ دکھائیں گے اور بلکل جی اور اس میں کچھ ایک دو پیان بھی آ رہے تھے کہ جی پندرہ بیس لوگ نکلے ہیں چھوٹی چھوٹی کوئی عوام نہیں ہے سو پوزیٹیو بات اس پورے سیناریو میں یہ ہے کہ عوام خود نکلی ہے تھوڑی سی جاگی ہے عوام کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا عوام ریلائے کر لیتی فلان لائن ریٹر آئے گا یا امران خان آئے گا وہ تبدیلی لائے گا لیکن عوام کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ جب تک خود نہیں نکلیں گے یا تبدیلی نہیں آئے گی جیسے ارٹر کی میں عوام نکلی تھی یا جیسے سے لنکھا میں نے نکلی تھی وہ ایکزمپلز آیا ہمارے سامنے جی ایسے ہی ہے یہ عوام نکلی ہے بات یہ اصل عوام پاور ہے بھئی یہ جمہوری ہے اس کا آپ آئین پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی حقمیت ہے اور پھر اس کے بعد عوام کے جو عوام کے جو منتخب نمائند ہے انہوں نے آکے صرف ایک ریپریزنٹ کرنا ہے اصل تو سرچشمہ جو طاقت کا ہے وہ عوام ہے تیس کروڑ کا ملک ہے کوئی یہ نہیں ہے دس بیس لوگوں کا ملک ہے اور ان تیس کروڑ لوگوں کے ملک کو گنتی کے چند لوگوں نے ایسے لوگ جو سینکڑوں میں بھی نہیں ہیں ایسے جو بس گنتی پہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہو کہ یہ لوگ ہیں وہ نام لے کے وہ ہیں جنہوں نے پورے ملک کو یہ ارغمال بنایا ہے بھائی جاکی اب پورے ملک کو اپنے مرضی کے مطابق اس بائیس کروڑ کی زندگیوں کا فیصلہ کر رہے ہیں بند کمروں میں کب تک یہ چلنا تھا ایک وقت آنا تھا نا کہ وہ تالے ٹوٹنے تھے مراج ٹوٹے ہیں اور انشاءاللہ آگے آج اگر وہی بات ہے کہتے ہیں کہ ایک رکی ایک رات جا گیا تھا نا تو اب ساری راتیں سکون سے سوتا ہے اب اس کے بعد سے جو جس ادارے کا جو کام تھا وہ اسی اپنی لیمیٹیشن میں رہے کرتا ہے تو آج بھی انشاءاللہ جس طریقے کا یہ آیا ہے تبدیلی انقلاب آیا ہے اس کے بعد یہ ہی ہوگا کہ جو جس ادارے کا جس شخصیت کا پرٹیکلر ہی کام ہے وہ اپنا اسی طرح تک اپنے آپ کو لیمیٹری رکھے گا ہر معاملے میں نہ انٹرفیر کرے گا نہ اپنا آ کے حکم چلانے کی اور حکم صادر کرنے کی کوشش کرے گا جورت کرے گا اور کوئی بات عوام کے خلاف جانے سے پہلے آج انشاءاللہ ایسا سبق مل جائے گا کہ کسی کو بھی کوئی بھی وہ چاہے پولیٹیشن رہے کوئی بھی ہے کہ وہ عوام جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے در اس ملک کے اندر ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یا ان کے خلاف جانے سے پہلے سوچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور جی بالکل ہے صحیح ہے اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے نقصان سے پچھا ہے پاکستان کو اور عوام یہی دعا کر سکتے ہیں کہ کوئی بڑا نقصان نہ پھر وہ افسوسناک ہے یہ جب ملک یہ اپنا جیسا بھی آپ اس کو کر رہے ہیں لیکن ضروری بھی ہے ایک لحاظ سے تو آپ کو تھوڑے سے کلپس دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ عوام کیسے نکل رہی ہے اور آپ بھی دیکھیں اور انشاءاللہ اور نکل سکتے ہیں ضروری انشاءاللہ کیسے نکل رہے ہیں السلام علیکم وہ سنگ گران جو حائل ہے رشتے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہ روحے منزل ہی پی جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے غرباب حکومت سے کہہ دو یہ عظم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو متا کر دم لیں گے ہم ایک خدا کے قائل ہے فندار کے حرفت توڑ دیں گے ہم حق کے نشاء ہیں دنیا میں باطل کو متا کر دم لیں گے جو سینے دشمن چاک کرے باطل کو متا کر خاک کرے یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے یہ فتنہ وشر کے پروردہ تخریب کے سامان لاکھ کرے ہم بزم سجانے والے ہیں ہم بزم سجا کر دم لیں گے یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک درائیں گے ہم کو ہم راہ وفا کے رہروحے منظل ہم جا کر دم لیں گے اس دیس کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے اللہ کی قسم اس درتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے جس خونی شہیدہ سے اب تک گلرنگ ہونی ہے یہ زنیر اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے